وَآخرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بڑے بڑے آدمی ہو تو مسکرہ کے کہتے ہیں مَا عَرَفَنِي إِلَّا أَنت میرا صحیح تعرف تم نہیں کیا لوگوں کو تو بھولی تھی لیکن کمال اس سے بڑا یہ ہے كَانَ إِذَا زُكِّئَ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جب بھی کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ یہ کہا کرتے ہیں اللہم لا تُعَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَجَعَلْنِي خَيْرٌ مِمَّا يَغُنُونَ وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَيَعْلَمُونَ اے اللہم میں نے نہیں انہیں کہا کہ یہ میری تعریف کریں اس لیے ان کی تعریف میں میرا معافضہ نہ کرنا اللہ ان کا میرے بارے میں جو اچھا گمان ہے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے میرے مالک تو تو جانتا ہے دنیا نہیں جانتی جو تو جانتا ہے لوگوں کے علم نہیں ہے میری وہ کمی کتائی بھی تو معاف کرتے نسیان رؤیتِ الْأَعْمَالِ فِي الْأَعْمَالِ یہ اخلاص کی نشانی ہے نیکی کرو بھول جاؤ مخلص کی نشانی ہے المخلص يَكْتُمُ حَسَنَاتِ كَمَا يَكْتُمُ سَيِّئَاتِ اخلاص جس کے اندر ہوتا ہے جس طرح وہ اپنی کمی کتائی کو چھپاتا ہے اس طرح وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے کہیں زائیہ نہ ہو جائیں اللہ تطلب لعملک شاہدن غیر اللہ اخلاص یہ ہے کہ آپ کے عمل پر سوائے اللہ کے کوئی گوانی ہونا چاہیے اقتضاق ثواب العمل في الآخرة ہم آج اگر کسی کو نیکی کے لئے تیار کرتے ہیں تو ہم حدیث سناتے ہیں کہ مَا مِنْ يَوْمَ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ زوجہِ مطاہرہ سیدہ عائشہ کی پاس بیٹھی ہے ایک آدمی آیا فَاسْتِطُعْمَهَا کھانا طلب کیا مومنوں کی ماں نے کھانا دے دیا کہتے جزاکِ اللہ خیران مومنوں کی ماں اللہ آپ کو جزائے خیر دے وہ کیا کہتی ہیں غفر اللہ لکھ اللہ تجھے معاف کرے عورت پوچھتی ہے مومنوں کی ماں اس نے بات تو کوئی ایسی نہیں کی کیا ہوا کہتی ہے میں نے کھانا اس دیئے دیا تھا کہ یہ میں جنت میں اللہ سے لوں گے اس نے جزاکِ اللہ خیران کہ کے مجھے یہ خطرہ پڑھا کہ دعا تو مل گی ہے اگر دنیا میں بدنا مل گیا تو قیامت کو کہیں محروم نہ کر دی اللہ حضور جلال یہ اخلاص ہر ایک کو نصیب فرمائے